موسیقی اسلام علیکم دوستو آج کی کہانی ہے ایک پھول چلانے کے جن کے بارے ایک طرف کی بات ہے چھوٹے سے بارے میں جو ایک سر سر وادیاں اور پہاڑوں کے درمیان بانکیا تھا اس گاؤں میں ایک چھرابی جن رہا تھا جس کا نام آزر تھا آزر دوسرے جنوں کی طرح نہیں تھا بلکہ اسے پھولوں سے لڑا ہوتا گاؤں اس کے حسین باغوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا یہ ہر رنگ کے پھولوں سے بڑے ہوتا تھا ہزار جب چان چمکتا گاؤں والوں کے درمیان باتیں پھیل جاتی تھیں کیونکہ ایک ایک قیمتی پھول رات کے دوران اچانک خائب ہو جاتے ہیں کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کا چور کون تھا گاؤں کے ایک بہادر لڑکی امارا نے حقیقت کا پتہ لگانے کا فیصلہ کیا ہمارا بنام بہادری اور سوالیاں فطرت کے لیے مشہور تھا اس نے پھولوں کے چور جن کی کہانیاں سرنی ہوئی تھی اور اسے حل کرنے کا عظم لگتی تھی ایک چاندی راہ جب گاؤں کے لوگ سو رہے تھے امارا نے بہادری اور جد رہد کے ساتھ باغوں میں جانے کا فیصلہ کیا جب وہ کشبودار پیٹل اور موردے ہوئے راستوں سے گزر رہی تھی تو اسے باغ میں سے ہلکی روشنی نظر آنے لگی اس ہلکی روشنی کے پیچھے چلتے ہو اس نے آزر پھولوں کے چور جن کو پایا جو چوری کیے گئے پھولوں کے ایک حیرت انگیز امبار کے درمیان بیٹھا ہوا تھا آزر ایک چمکتے ہوئی شکل تھا جو پھولوں کے پیٹلوں سے بنے کپڑوں میں ملبوس تھا اس کی آنکھوں میں ایک شرائط تھی چمک تھی کون ہے جو میری رات کے خوابوں میں آیا آزر کی آواز باغ میں گونج رہی تھی امارا بھی خوفی سے آگے بڑھی میں امارا ہوں اور میں چور پھولوں کے رازوں کا پتہ لگانے آئی ہوں آزر کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھیں تم بہت بہادر لڑکی ہو مگر کہ تم ممت سے لڑ نہیں لگتا میرے خیال میں تم میں وہی خوبصورتی ہے جو نظر آتی ہے جن آزر تم کیوں یہ پھول چوری کرتے ہو امارا نے پوچھا اس کی آواز مستقر تھی آزر نے ایک سانس لیا اور اس کی شکل چمک اٹھی بہت دور میں ان پھولوں کی خوبصورتے میں مہب ہو گیا تھا میں ان کی خوشبو اور خوبصورتی سے خوب کو روک نہیں سکتا تھا اگر میں کسی کو نفسان نہیں پہنچانا چاہتا تھا میں صرف انہیں دیکھنے کے لئے چوری کرتا تھا ہمارا کا دل نرم ہو گیا اس نے جن کی خواہش کو سمجھا گاؤں گلے گھبرا رہے ہیں کہ پھول غائب ہو رہے ہیں کیا ہم کو یوں راستہ تلاش کر سکتے ہیں کہ تم بغیر پریشانی کے پھولوں کو اللہ دورا سکتے ہیں آزر ایک لمحے تک غور سے آزر نے ایک لمحے تک غور سے سوچا پھر اسے خیال آیا شاید میں اپنا باغ بنا سکوں ایک خوفیہ جگہ جہاں میں پریشانی کے بغیر خوبصورتی کا لپ اٹھا سکنا ہمارا اور آزر نے مل کر کام کیا چوری کیا کہ پھولوں کے ویز لگائے اور جن کی جادو نے جنگل میں چھپا دیا آزر نے اپنے جادو سے جواب باغ کی دیکھ بل کی اور وہاں پھولوں کا ایک دل فریب حوار ڈالا جو گاؤں کے باغوں سے کم نہیں تھا فجر کا وقت پہلے روشنی نے جن کے باغ کے پھولوں کو چھوا آزر نے باغ کو خوشی سے دیکھا ہمارا کو اس کی سمجھ اور مہربانے کیلئے شکریہ کہا اس رات کے بعد باغ گاؤں کے باغوں سے پھول چوری ہونے کا عمل ختم ہو گیا بلکہ گاؤں والے ہر روز خوبصورتی کی نئی بہار کو حیرانی سے دیکھتے تھے اور جنگل کی گہرائیوں میں آزر نے اپنے خوفیہ باغ میں سکون اور خوشی پائی ایک شکر قضاء اور سوچدار دوست آمادہ کی نگلانے میں موسیقی موسیقی